سو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو تو دوستو ہیمارچہ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن میں بکینسز کافی کم نکلتی ہیں آپ لوگوں کو اورڈی پتا ہی ہے اور اگر نکلتی بھی ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ یہ دو ہی کیٹیگریز کی نکلتی ہیں ایک ہوتی ہے چالک جیسے ہم ڈرائیور کہتے ہیں ایک ہوتی ہے پر چالک جیسے ہم کنڈکٹر کہتے ہیں تو کنڈکٹر کی تو آپ لوگوں کو پتہ یہ 60 دن سو بدوں پر بھرتی ابھی حالی میں جو ہوئی ہے اور اچالکوں کی بھرتی کے سکل فیزکل ٹیسٹ بھی شروع ہونے ہی بلے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر کی کل جو یہاں پر پرسو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا یہاں پر بڑے فینسے لیے گئے ہیں اور خود جو ہمارے ڈپٹی چیف منیسٹر ہیں مکیش اگنی ہوتری جی جن کے پاس ہمارا جو اچارٹیسی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے ان کی طرف سے یہاں پر صاف اکشروں میں کہہ دیا ہے کہ 190 پوسٹ کے لگو اگر آپ لوگوں کو یہاں پر بکینسز کسی اور کی دیکھنے کو ملیں گی یعنی کسی اور کیٹگری کی تو اگر یہاں وہ اوف مکھ منتری نے کہا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ جل شہتی اور اچارٹیسی میں بھرتیاں بھی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا ہوا ہے تو جلد ہی ایڈورٹائزمنٹ جاری کی جائے گی میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی یہاں پر یہ بکینسز کس کیٹگری کی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی اور کوئی زیادہ اس میں کوالیفیکیشن بھی نہیں چاہیے اگر آپ بر میں پاس ہو تو سیمپل یا ویدن بھی اس میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے پھر بینہ بغض ہے کہ جو بھی بڑے فینس لے اس میٹنگ میں لیے گئے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو جہاں ایک پیپر کی کٹنگ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور اسی کے مادم سے کچھ ایمپورٹنٹ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گی ٹھیک ہے بیسے تو نوٹیفیکیشن جو آئی ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کو جہاں پر دکھ رہا ہوگا جیسے اب دول سبجیوں کا نہیں لگے گا ٹکٹ وغیرہ تو اس پر جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کی جائے گی جو ہمارا مین موٹیفی ہے جیسے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ 190 پدھوں پر آپ لوگوں کو جان کر دی جائے گی تو ہمارا صرف مین فوکس اسی پر رہے گا ٹھیک ہے تو 199 جو آئی ٹی وہ کمپیوٹر آپریٹر جو بھرتی کیے جائیں گے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو کٹیگری کی بگین سے آپ لوگوں کو رہنے والی ہے وہ دو رہے گی ایک ہوں گے آپ کے جنر آفیس ایسسٹنٹ جسے ہم جو آئی ٹی کہتے ہیں اور ایک کمپیوٹر آپریٹروں کی بھرتی جو ہوا وہ اس کاریلے میں کی جائے گی اسے ڈپارٹمنٹ کے اندر کی جائے گی ٹھیک ہے تو نگم نے 350 کنڈکٹروں کی بھرتی لوگ سے وہاں آئیو کے مادیم سے اوریڈی کر دی ہے ٹھیک ہے 300 پدھ جو ہوا وہ کنڈکٹر کے اوریڈی فیلپ کیے جا چکے ہیں اب 199 جو آئی ٹی اور کمپیوٹر آپریٹر کے پدھ بھرے جائیں گے جس میں 177 جو پوشٹ ہوگی وہ جو آئی ٹی کی ہوگی جو سب سے بڑی پوشٹ ہوگی بہت زیادہ پدھ جو دیئے گئے ہیں وہ جونر آفیس ایسسٹنٹ آئی ٹی کو ہی دیئے گئے ہیں اور دوسری طرف بات کریں تو 12 کمپیوٹر آپریٹر بھی بھرتی کی جائے گی اگر ان کی بھرتی کی بات کریں تو جو بھرتی چائنہ یوگ جو ہمارا رج چائنہ یوگ ہے اس کے مادیم سے کی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ جو بھرتی تھی وہ پہلے ہمیرپور کرمچاری چائنہ یوگ میں گئی تھی لیکن وہاں پر پیپر لیگ کے معاملے سے جو بھرتیاں نہیں ہو پائی تھی بیک کی ان کی منجوری مل چکی تھی ان کے پوشٹ کوڈ بن چکے تھے لیکن ہمیرپور کرمچاری چائنہ یوگ کو بھنگ کر دیا گیا جس کاران یہ بھرتیاں نہیں ہو پائیں اب نئے چائنہ یوگ کے مادم سے یہ بھرتیاں کی جائیں گی ٹھیک ہے جو انفرمیشن بھرت پوری سوچ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں ایک بار جیسے یہ ایڈورٹائزمنٹ جاری ہوتی ہے جسے میں کوئی زیادہ سمیں نہیں لگنے والا ہے جیسے یہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اسے ڈپارٹمنٹ میں فورم فلپ کر رہے ہیں کہ وہ ہم آپ لوگوں کو جلد ہی بیڈیو بنا کر ایک بھر سے جو ہم وہ الٹ کر دیں گے